اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈھٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے بلکہ ہمارے امام امام احمد رزا خان فاضل بریلیوی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ سجدہِ قبور بل اتفاق حرام ہے اور توافِ قبور بل اتفاق حرام ہے زیادتِ قبور بل اتفاق جائز ہے بوسہِ قبور مختلفی ہے احوت یہ ہے کہ نہ دیا جائے یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے لیکن خیر بوسے کے بارے علامہ قائل ہیں اس پر دلائل بھی موجود ہیں لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کہ یوں سر جکانا یہ جائز نہیں ہے یہ تو اس کو بھی پتا ہے کسی کے آگے سر نے جکانا حضرتِ مجدد کی تعلیم کیا تھی یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جکا دی آپ نے فرما ہے نہیں جکا ہوں گا پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا سازش کی دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرتِ مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جکائی لیا لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جکا سکتا ہے حضرتِ مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لئے ایک جال بنا گیا ہے کہ جکوں گا تو گزروں گا آپ نے پہلے اپنے ٹانگیں داخل کی تو اقبال خراج پیش کرتا ہے حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لہد پا وہ خاک کے زیرِ فلک مطلعِ انوار گردم نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر دار اس لئے کسی کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لئے کھڑا ہو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لئے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی اور وزرتِ سادھ آئے حضور نے فرمایا کومویلا سیدکم یہ تمہارا سردار آیا اس کا اٹھ کے استقبال کرو لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لئے کھڑے ہوں تو اس کے لئے یہ وعید فرمائی اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے لیکن ہاتھ چومنے کے لئے تو وہ سعبہ کی عمل سے ثابت ہے لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومیں جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے نراز ہو جاتے ہیں میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں چومتے آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو تو ہم تو کسی کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں ہم ان ہاتھوں کو گوشہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو عزاز سمجھتے ہیں تو خیر میں نے مصطفیٰ کیا تو ناراض ہو گئے انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیا کہنے لگے لوگ کیا بگڑا ہے میرا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا گا نہیں چومتے ہیں تو یہ عجیب سی کہانی ہے ناراض ہو جاتے ہیں یہ ایک بتخانے بنے ہوئے ہیں لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ تم نے اپنی پوجا چروع کروا تھی لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشحامت چاہتے ہو ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو میں کتنے آراز کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے کرامتیں بیان ہوتی ہیں اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہو عجیب رنگ ڈنگ ہے عجیب بات ہے خوابیں گھڑی جا رہی ہیں کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر یہ ہم نے دیکھا ہے میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا میں نے نہیں دیکھا لوگ بڑے مفاد پرستہ ہیں بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس بارہ موہ مبارک ہے میں دو آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی نہیں ہے موہ مبارک کوئی تماش ہے جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہا دیتا ہے یہ حضور کا موہ مبارک ہے یہ کوئی تماش ہے اگر کوئی ہے اور کسرت سے دنیا پر موجود ہیں وہ تو برکت والی بات ہے لیکن آج ہر لئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا جناب کہاں ہے میں نے کہا گھر میں وہ کہنے درہ بار نکل کے دیکھو میں نے کہا کیا ہے کہا جی آسمان کی طرف دیکھو میں نے کہا ہوا کیا ہے کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے میں نے کہا تُو پاغل ہے لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی اور تُو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی میں نے کوئی کمال ہے کوئی بات کرنے والی ہے تیری ہمارے ماں زوف الاتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں خوف نہیں کرتے جھوٹی خوابیں جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندی کر رہا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنے سکا کاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہزید کا فرزند میں کہتا ہوں جھوٹوں کے پیشے چلو گے رسول اللہ نراز ہو جائیں گے تم سے یہ جرت کیوں کرتے ہو یہ ہمت کیوں کرتے ہو کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو سچ بولو تمہارے پیشے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں سیدھی سیدھی بات کرو پھر کیا ہوگا وہ تمہارے عمال بھی ٹھیک کر دے گا تمہارے بکسز بھی فرما دے گا نہ لوگ اکٹھے ہوں نہ لوگ اکٹھے ہوں نہ مجمع بنے نہ ہلکہ بنے یار یہاں تو بہتر ہوں تو وہ بھی قبول ہیں یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں میار دیکھا جاتا ہے سر نہیں گنے جاتے دل گنے جاتے یہاں یہ دیکھتے ہیں مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاو اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو زیادتی کرو اور لوگوں کی آخط بھی کالی کرو آپ دیکھیں دائیں بائیں اپنے نظر رکھیں نگے با بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے با کی کوئی حق کا مسافر تلاش کرو چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا حضرت شاہ نقشبل بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسان ہی لیتی ہے اپنے اندر ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں اور آج تھوکے ساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں غوث پا کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں ایک بندے کہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے وہ بھی پیداشی غوث تھے اور یہ بھی پیداشی غوث ہے اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اچھا کوئی دو چار ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کہ نہیں عورت سے شادی کر لی میں نے کہا کاملز کامیتنا تو خیال رکھتے جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے تو یہ کیا تماشی ہیں کیا لوگ بے وکوف ہیں اب لوگ سمجھنے لگے ہیں لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا اگر مداری گر موجود ہیں ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں تو حق کا ڈنڈورہ دینے والے بھی اس دردی پہ بستے ہیں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے برزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے برزن ہو جاتے ہیں کئی بندوں کے میں سنجھوں میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو اور تُو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو مگر ایسے بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے سلیکہ اور طریقہ آ جاتا ہے ان لوگوں کی تلاش کرو اگر ایک دکان سے کپڑا سینہ ملے سودہ سینہ ملے تو آپ جو ہے کیا کھانا پی نہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتہ پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے آپ کو پتہ پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے آپ کو پتہ پورے شہر میں جو ہے وہ فلان چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے اس کے لئے محنت کرنے پڑے گی جولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا اس کے لئے تمہیں جانا پڑے گا کوشش کرنے پڑے گی ہاں ایک سے دھوکہ کھاؤ گے دو سے کھاؤ گے تین سے کھاؤ گے لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے غلاموں کو سمجھ آگئے لمبی نمازیں پڑھنے شروع کر دی آپ ازاد کر دیتے کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہیں یہ نمازیں اللہ کے لئے نہیں پڑھتے یہ ازادی کے لئے پڑھتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں سو بار کھانے کے لئے تیار ہوں ایک جگہ سے دھوکہ کھایا دو سے کھایا تین سے کھایا چار سے کھایا جب تمہاری نیجت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی یہ ہو نہیں سکتا خورش دے بدر راجو قب کو امام کہ یک روز افتد ہمائے بدام سادھی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا دانہ ڈالتا جا کبھی تتر آئے گا کبھی مور آئے گا کبھی کبوتر آئے گا پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہمائے بھی تو آئی جائے گا اس لئے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا چلتے رہنا وہ راہ حق کی جو ہے منزل پر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے